ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلیمٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیو پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانیں سبسکرائب کیجئے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے آپ کی فیورٹ ویڈیو کی طرف مقدمات کا سامنا کرنا ہوگا وزیراعظم اور چیت جیسٹس کی ملاقات کا وقت ٹھیک نہیں تھا پرشید شاہ کا تفسرہ وزیراعظم ہاؤس سے تفصیل جاری کرنے کا مطالبہ کر دیا کہا جمہوریت چلنے دیں سب ٹھیک ہو جائے گا یہ دونہ آنگی اداروں کے سربراہ تھے پہلے بھی یہاں پس میں بیٹھتے رہے ہیں آج بھی بیٹھیں بیٹھ کے بعد جاوے نباسی کہتے ہیں وزیراعظم اور چیف جسٹس دو سربراہ تھکٹی اتنی چیم اگوئیاں ہوئیں مگر حکومت خابوش ہے اسد عمر کا تفسرہ نفیسہ شاہ کہتی ہیں نباس شریف ہمیشہ فیصلوں پر اثر انداز ہوتے ہیں پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفت گئے وزیراعظم سائل کے طور پر چیف جسٹس سے نہیں ملے مصدق ملک کی جی فارٹگو کہا ملاقات پر حکومت کا جواب دینا درست نہیں ہوگا شیئرمنٹ سینٹ سے مطالق وزیراعظم کا بیان درست ہے بلوچستان والے اسلام آباد مارچ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں بلوچستان کے حکمرہ اتحاد نے نئی جماعت بنا لی کمیٹی دو ماہ تک انتظام چلائے گی وزیراعظم کی بھی شمولیہ کی یقین دہانی پانچ سال بعد پاک سرزمین پر پھر گل مکہی کھل گیا نوبیل انامی آفتا ملاقات کی وطن واپسی وزیراعظم ہاؤس میں تخریب کے دوران آنکھیں چھلک پڑی ملک میں بچیوں کی تعلیم کے لیے کام کرنے کا عظم دھورایا سابق وزیراعظم فقار بھٹو کی برسی سندھ حکومت کا چار اپیل کو صوبے بھر میں عام تاکیل کا اعلان نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا نواب شاہ میں علمناک حادثہ انٹس وارٹر پارک میں کشن چھل آشہ نکال لی گئی پانچ بارک میں بند شاہ میں کندھ کوٹ میں مسافر بز کھائی میں جا گری تین افراد جانبہ حق دس زخمی اسپطال منتقل پانچ کی حالت مازوک ریسل آباد میں جی سی یونیورسٹی کی طالبہ اغواہ اور زیادتی کے بعد قتل وزیراعظم پنجاب کا نوٹس سی پی او سے رپورٹ طلب کر لی گلزمان کو قانون کے کٹھیرے میں لائیں گے شہباز شریف کا عزیر کراچی میں لوٹ مار نہایت آسان ڈیفینس میں دن دہارے موٹر سائیکل چھیننے کی واردات لٹے رے موٹر سائیکل ٹو کر کے لے گئے آج نیوز کو سی سی ٹی وی موصول مائے روتی ہیں تو دل ہل جاتا ہے کمس کم اتنا بتا دیں ان کے پیارے زندہ ہیں یا مر گئے لاپت افراد کیس میں سندھ آئی کورٹ کے ریمارکس ایم آئی کو خط لکھا تفتیشی افسر کا جواب سندھ میں جرائم پیشہ افراد پر شکن جاتن تین لاکھ افراد کا ریکارڈ کمپیوز کر لیا گیا ایس ایس پیز میں دفاتر قائم آئی جی سندھ کہتے ہیں پنجاب پولیس سے ریکارڈ شیئر کیا جائے گا یاداشت بر دستخط جلد متوقع لہور میں لیڈی ہیلتھ ورکرز کا دھرنار رانہ سنولہ سے بات چیت سے انکار ٹریس کانفرنس ملتوی ساکرات کے نام پر دھوکہ دینا چاہتی ہے ورکرز کا دعویٰ وطن عزیز کا دفاع مزید مضبوط کروز میزائل بابر کا کامیاب تجربہ پیرین سے فائل کیا گیا چار سا پچاس کلومیٹر تک زیرے آف پلیٹفارم سے حدف کو نشانہ بنا سکتا ہے ہر قسم کے وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ تو ٹریلر ہے پکچر ابھی باقی ہے کراچی میں گرمی کا زور مارچ میں ہی پارا اکتالیس تک جا پہنچا بجلی کی لوڈ شیڈنگ عوام بل بلا اٹھے پولیس نے تھنڈے پانی کے کیمپ لگا دیئے کل سے موسم بہتر ہو جائے گا محکمہ موسمیات نے خوش خبری سنا دی حکومت نے کے الیکٹرک کو فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا چینی کمپنی شنگھائی الیکٹرک کو بیچا جائے گا ختمی منظوری مزیری آزم دیں گے مازوری کو مجبوری نہیں بنایا مواشرے میں اقام انوایا پولیوں کا شکار بلوچستان کی بیٹی زرخونہ بلوچستان کی پہلی اووڈی آفتہ خاتون انگلش میں ایم اے اور ایل ایل بی کر کے پاکستان کا نام آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیا روس کا امریکی سفارتکاروں کو ملک بدر کرنے کا اعلان یورپی موالک کے سفارتکاروں کو بھی دیس نکالا دیا جائے گا دفتر خارجہ کا پیغام گنس ویلہ میں قیدیوں کے فرار کی کوشش ہاتھ لگا دی اٹھ ستہ فرار کھلاک ہو گئے قیدیوں کے اہل خانہ مشتہل جیل جانے کی کوشش پولیس سے جھڑپے پتھراؤں کے جواب میں آسو گیس کی شیل بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں کراچی کی سیاست سے جس میں ایک بار پھر حلچل مچ گئی ہے اینکیو این پاکستان کے سربراہ فاروق ستار بہادر آباد مرکز پہنچے ہیں انہوں نے پارٹی کے رہنما کشور زہرہ نے فاروق ستار کا استقبال کیا اور انہیں گلدستہ پیش کیا فاروق ستار پانچ فروری کے بعد پہلی بار بہادر آباد مرکز پہنچے ہیں جہاں اس وقت ان کی خالد مقبول صدیقی اور آمیر خان سمیت دیگر رہنماوں سے ملاقات جاری ہے مزید جانیں گے آج ہی اس کے نمائندے فیزان ججوائن کیا ہے فیزان کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بہادر آباد پہنچی گئے فاروق ستار کیاپڈیٹس ہیں جی آبیس بلکل بچھڑے ساتھی پھر ایک مرکز پہ متحد ہو کے بیٹھے ہیں تہام باتچیت کا سسلہ اس وقت جاری ہے کچھ دیر قبل جو ہے وہ فاروق ستار اپنی اہلیہ کے حمراہ اور جو ہے وہ ان کے ساتھ دیگر کارکنان جو ہے اور رہنما موجود تھے فاروق ستار یہاں پر پہنچے تہام کشور زہرہ بھی فاروق ستار کے ساتھ یہاں پر آئی گلدستہ پیش کیا تہام بہادر آباد کی جانب سے اس وقت جو ہے وہ بہادر آباد میں خالد مقبول صدیقی اور جو ہے وہ فاروق ستار سمید دیگر رہنما موجود ہیں جس میں خالد مقبول صدیقی بھی ہیں آمیر خان بھی ہیں تہام باتچیت کا سلسلہ جا رہی ہے کچھ دیر کے بعد بقاعدہ طور پر میڈیا سے گفتگو کی جائے گی اور تمام تر صورت حال سے واضح طور پر آگا کیا جائے گا لیکن فاروق ستار صاحب جب یہاں پر پہنچے ہیں تو غیر رسمی گفتگو میں فاروق ستار کا یہ کہنا تھا کہ میرا گھر اور ہماری ایم کیم کا جو مرکز ہے وہ یہی بہادر آباد مرکز ہے تہام کچھ جو ہے وہ اخلاقی پہلود ہے جس کی وجہ سے وہ یہاں پر نہیں آ رہے تھے تہام جو عدالتی حکمیں امتنہ آئیے اس کے بعد فاروق ستار کا یہ کہنا ہے کہ ہم یہاں پر پہنچے ہیں باتچیت کا سلسلہ جا رہی ہے ایم کیم کوئی دو ٹکڑے نہیں اور جو پرانے اطلافات تھے وہ سب اب جو ہے وہ مشترکہ طور پہ ایک ہو کے جو ہے وہ چلنے کی باتچیت کی گئی ہے تہام ابھی میڈیا سے گفتگو کی جائے گی اس کے بعد ہی واضح طور پہ تمام طرح فاروق ستار اور بہادر آباد کے جو رہنوما ہیں اپنے موقع سے میڈیا کو آگا کریں گے ٹھیک ہے بلاخر فاروق ستار بہادر آباد پہنچ گئے ہیں اور وہاں تکمیٹی کے عرقین سے ملاقات ان کی ہو رہی ہے اور ہمیں سلسلے میں فیضان جلیز رپورٹ کر رہے تھے آپ کو بہت شکریہ فاروق ستار پہنچے ہیں بہادر آباد پانچ پروری کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ وہ یہاں پر آئے ہیں کشور زہرہ نے فاروق ستار کو گلدستہ پیش کیا اہم ملاقاتیں یہاں پر جاری ہیں لیکن جب فاروق ستار آج بہادر آباد پہنچے تو انہیں کیا گفتگو کی وہ آپ سے شیئر کرتے ہیں ایم پیم پاکستان کا مرکز ہے میرا گھر ہے مہادر آباد کے ساتھیوں پی آئی بی کے ساتھیوں میں نے تو واضح کہا ہم سب ایم پیم پاکستانی ہیں ایم پاکستان کا مرکز ہے تو اس میں میرا نا آنے کی جو بجا تھی ہے میں نے وہاں تفسیر سے بتائی ہے ایک تو ایک اخلاقی پہلو تھا اور دوسرا میں نے یہ بتایا تھا کہ جو بھی صورتحال ہے اس کی وجہ سے لیکن یہ کہ آج چونکہ یہ واضح ہو گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم امتنا کی ذریعے سے کہ وہ جو 26 کو میری پوزیشن تھی وہی میری پوزیشن ہے میں سربراہ ہوں اور میں کنوینئر ہوں تو میرے خال میں جو رکاوٹ تھی وہ یا تو میرے ساتھی اگر یہ قرارداد منصور کر کے اس فیصلے کو بڑھران کرتے ہیں جو 11 فروری کا تھا تو وہ اس کی آئینی پوزیشن کیا میری نزدیک وہ غیر آئینی تھا یہ ساری بیعث لیکن رکاوٹ وہی تھی کہ اس کے ہوتے ہوئے میرے لئے آنا میں یہ محسوس کر رہا تھا مناسب دکٹر فاروق ستار موجود ہیں بہدر آباد میں ان کی میٹنگز جاری ہیں آگے بڑھتے ہیں ایک اور بڑی خبر ہے کہ الیکٹرک سے متعلق جسے حکومت نے فروغ کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے کہ الیکٹرک کو چیلی کمپنی شنگھائی الیکٹرک کو فروغ کیا جائے گا اس کی ہتمی منظوری وزیراعظم شاہد کھاکان عباسی آج دیں گے ناظرین اس فیصلے کے بعد سب کے الیکٹرک کے بیشتر شیئرز اور انتظامی کنٹرول شنگھائی الیکٹرک کو دے دیا جائے گا کراچی کے علاقے نانک وارا میں خستہ حال امارت کا ایک حصہ مندم ہو گیا حادثے میں چار بچے معمول امارت کو پہلے ہی خالی کرایا جا چکا تھا اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ کراچی میں علاقہ ہے نانک وارا جہاں خستہ حال امارت کا ایک حصہ مندم ہو گیا اور اس حادثے میں چار بچے زخمی ہوئے ہیں امارت کو پہلے ہی خالی کرایا جا چکا تھا نجن کراچی میں نقیب قتل کیس میں اہم پیشرفت ہوئی ہے سابق اسیس پی راؤ انوار کے خلاف اسکرے نو تفتیش کا پیسرہ کیا گیا ہے کیس کی تفتیش کے لیے جے آئی ٹی میں شامل ڈاکٹر رزوان کو انویسٹیگیشن آفیسر مقرر کیا گیا ہے جے آئی ٹی تمام پہلوں سمیت پہلے ہونے والی تحقیقات کا جائزہ بھی لے گی جے آئی ٹی پرانے کے خلاف فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اہم خبر سے آپ کو حقہ کرتے ہیں کہ سندھ پولیس نے تین لاکھ سے زائد جرائم پیشافرات کا ریکارڈ کمپیوٹرائز کر لیا ہے اور اسے ریکارڈ کے لیے تمام اسیس پیز ہاؤسز میں تفاتر بھی قائم کر دیا گئے ہیں آئی جی سندھ ایٹی خاجہ کے مطابق ریکارڈ شیئرنگ کے لیے پنجاب پولیس پر جلد دستخد ہونے والے ہیں جس کے بعد مجرموں کے ریکارڈ کا تباعت لا ممکن ہو جائے گا ایٹی خاجہ کے پنجاب پولیس کے پاس دس لاکھ جرائم پیشافرات کا ڈیٹا موجود ہے ناظرین کراچی کیلہ کے ڈیفینس میں موٹر سائیکل چھیننے کی واردات ہوئی جس کا بدپرین پہلو یہ ہے کہ موٹر سائیکل نہیں چلی تو ملزمان بائیک کو ٹو کر کے لے گئے اور انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا اس واردات کی سی سی ٹی وی فوٹیج آج نیوز کو اس فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈاکو کتنے اتمنان سے اس بائیک کو ٹو کر کے لے جا رہے ہیں سڑک پر موجود ہیں سرعام موجود ہیں بائیک شین رہے ہیں شہری بھی وہی ہے جس کی بائیک شینی گئی ہے اور اس کے بعد بائیک کو یہاں سے ٹو لکھ کر کے لے جایا گیا لیکن کسی نے انہیں روکا نہیں موسیقی